بہت دن سے کوری کرنے ہوا تو اس میں ایک تو جو ہم نے ایک نوکری مالی کی لیکن کم اس کو جو ہے کیونکہ اس کا کمپرشیشن جو سید بریوار ہے اس کی ہم کسی حال بھرپائی نہیں کر سکتے اس لیے ہم نے اس کا اطے کیا تھا کہ اس کی بھرپائی زیادہ چاہیے کیونکہ اصلین اقسام تو اس ہی کا ہوا ہے اس لیے اور کل ہم نے اس کے دو مرزمالکلوروپری مالی تھی جو سرکار نے مالی لی ہے اور دو لوگوں کو نوکری اس کے پریوار کے دی جائے گی اور یہ جو ڈی سی ریٹ ہوتا ہے اس پہ دو طرح کی پوشٹیں ہوتی ہیں ایک تو صدہ ڈی سی ریٹ پہ رہ لیا جائے اور دوسرا سینکسل کے ادھین رہ لیے جائے جو سینکسل کے بھی رکھا جاتا ہے اس کی بعد میں پکہ ہونے کے پرکلیا ہوتی ہے جو دوسرا ہوتا ہے وہ پکہ نہیں ہوتا ہے تو سینکسل کے ادھین دولوں کو پوشٹوں ہوگی اور یہ ایک ہفتے کے اندر اندر ہو جائے گی ایک ہفتے کے اندر اندر دولوں کو تو پھر ان کو مجھلو ہے اور جو ایس بی ایم ہے آئیو شنہ جی ان کا جو ہم ایس بی ایر درج کرنے کی مال کر رہے تھے یا جو باقی پر نصید دکاری ہیں ان پہ ایس بی ایر درج کرنے کی مال کر رہے تھے تو ہم نے اپنے بکلوں کا رائے لیتے ایک پہلا لوگ کا بناہت ہے چار پچھ لوگوں کا بھی وہ ہمارے بیچ میں ہے تو اس میں جو ہم نے اپنے بکلوں سے رائے کی تھی اور جو ہماری فیسیلٹی بڑی ہے وہ یہ بڑی ہے کہ اگر پرساسن ایف آئی آ درج کرتا ہے تو بعد میں اس کے رض کرنے کے بہت زیادہ چالس ہو جاتے ہیں کل کی صدیقاری نیان ہے کس پر صدیقاری نیان ہے کل وہا تو اس میں کیا کرتا ہے اور اس کے پاس ایک پاور ہوتی ہے ہائی کوٹ میں جانے کی کرشنگ کے لیے کہ میری کو نیجی بزورت ہو رہی تھی میں تو سرکاری ڈیوٹی میں تھا ڈیوٹی کے دوران جیسے حالہ سے جیسے میں نے عورتیں دیا بچھلے کے زیادہ چالس میں ہو جاتے ہیں لیکن اگر ہائی کوٹ کا رکار جج اس میں انکواری کرتا ہے اس کے بابز کا پرچہ در جو ہوتا ہے تو اس کے نہ تو اس کے پنسلس کے چالس ہوتے ہیں ہونا اس کے پرجاج کو کوئی پر واپس کرنے کے چالس ہوتے ہیں تو اس لیے ہم نے دنسلس میں سہمتی بڑھائی تھی کہ ہائی کوٹ کے جج سے زیادہ بیٹھا رہے ہیں تو انہوں نے والی ہے اور اس کا جو ہے جو بھی رکار ججز کو سرکار دے گی اور ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں چلو جی کہہ رہے ہیں کہ کسانوں کو ہم اپنا بھائی بانتے ہیں کرشک سماج کے ساتھ ہمارا خاص سممان ہے اور یعنی پردیش میں تو کسان جو ہے ان کو یہ بڑا سممان جنگ سمجھوتا ہوگا ہے یہ اس بات کی بھی گوشنا میں کرنا چاہا رہا ہوں کہ بھائی جس طرح سے اکٹھے بیٹھ کے بہت ہی اچھے بات آورن میں اور سممان جنگ پریقے سے یہ ہمارا سمجھوتا ہے چلو سمجھوتا تو وہ اچھا ہوتا ہے لیکن ہم بہت بات سے بات ہوں دوسرا بات ساری بات اس میں آئی تھی ساری بات سے ریکویسٹ ہے ہماری پہل یہ ہوئی تھی کہ جو آپ نے کوششن کرنے ہیں جو ساروں سے کرنے ہیں ہم سارے بات سے جائیں آپ کھل کے جو کی کوششن کر رہے ہیں وہاں بات کریں کہ یہاں ہمارا مقصد تھا جوائنٹ اسی لئے کیا کہ کوئی کنھیوجہ نہ رہے ساتھ بیٹھے ہیں اور جو بھی گوشنا آپ کے سامنے ہی کٹھی کر دی تو اس لئے جوائنٹ کونفرنس نے اسی لئے کیا لیکن یہاں ہمارا مقصد تھا کہ جو سمجھوتے کی پری دی تھی اور جو بھی پیرامیٹر تیار ہوں آپ کے سامنے گوشنا پیر ایسی لئے کیا ایسی لئے کیا